تو سپش کرنا چاہوں گا کہ جس کو آپ سرکشاں میں چوک کہہ رہے ہیں پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ویدھان سبا کی سرکشاں یہاں پہ کس پرکار سے کی جاتی ہے سب سے باہر جو ہے وہ آؤٹر سرکل ہوتا ہے آؤٹر سرکل جو ہے وہ لخنوں پولیس کا ہوتا ہے اور ان کو ویدھان سبا کے شروع ہونے سے پہلے یا ویدھان سبا جب ستر سماپت ہو جاتا ہے اس کے اس بیچ میں جو بھی آوشت وستو چاہیے اتیادی وہاں باقی جتنے بھی یونٹ ہیں جیسے معنی سیکیورٹی ایجنسی ہے فورنسک ہے یہ سب مہیا کراتے ہیں وہ ان کی مانگ ہوتی ہے اس کے بعد سیکنڈ تیر سیکیورٹی جو ہے یعنی باہر کی سب سے بیچ والی سرکشا جو گھیرا ہے وہاں ایسے سچیوالہ سرکشا دل کا ہے یہ سچیوالہ سرکشا دل جو ہے یہ بھی خاکی وردی پہنتے ہیں گولڈوپی لگاتے ہیں پرانتو ان کی بھرتی کہاں سے ہوتی ہے یہ مجھے نہیں معلوم اور ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے کہ یہ بھی میں نہیں جانتا اس کے بعد تیسرا سرکشا گھیرا جو کی ماننیہ سپیکر کا ہوتا ہے یا چونکہ ہاؤس کے اندر کا ہوتا ہے وہ مارشلز کا ہوتا ہے تو ان تین کو ملا کے یہ سرکشا گھیرا ہوتا ہے یہ تری ایس تری ایس سرکشا کیا آپ بات کر رہے ہیں اور سی ایم نے بھی اس بات کو رکھا ہے آنالالبینر جی ہم آپ سے جانا چاہیے کیا یہ گھیرا پریابت ہے یا اسے ہی پکتہ طریقے سے اگر ہم لاغو کریں تو سرکشا بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے یا کچھ اور بھی میجر سلینی کی زورت ہے دیکھئے ابھی تک تو پکتہ سمجھ میں آتا ہے ابھی تک تو ٹھیک تھا پرانتو اب بارہ تاریخ کی شام کو جب سے یہ پی ای ٹی این برامد ہوا ہے جب سے یہ پاؤڈر ملا اس کی جانچ کی گئی فرنسک لائب میں یہ سمجھ میں آیا کہ یہ پینٹا ایتھریوٹال تیٹرانائیٹریٹ ہے جیسا کہ آپ کی بیورو رپورٹ کے صاف کہا اور اس کا استعمال کہاں کہاں ہوا یہ بھی بتایا تو یہ ایک گمبیر وشاہ ہے اب اس بات پر وچار کرنا چاہیے جیسے کہ جب پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا اس کے بعد پارلیمنٹ کمیٹی نے ایک باڈی بنائی تھی اور اس میں کئی ادھکاری لگائے گئے تھے کہ کس پرکار سے پارلیمنٹ کی سرکشہ کی جائے گی اور آج تک وہی چل رہا ہے اب ہو سکتا ہے میجھے پارلیمنٹ کے سرکشہ کے وشاہ میں جانکاری ہو مگر چونکہ وہ پریویلیجد معاملہ ہے اس لئے یہاں پر میں اس کا اولیکھ نہیں کروں گا